یار اگر آپ آج کل پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین موسین نکوی کو تلاش کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک بات کی تھی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے دوران کے اس ورلڈ کپ کے بعد پاکستان ٹیم کے اندر سرجری ہوگی اور یہ بات کسی جرنلسٹ نے بریک نہیں کی تھی کہ اندر کی خبریں کیا پاکستان ٹیم کے اندر چل رہی تھی ڈریسنگ روم میں اور جو معاملات تھے گروپنگز کے حوالے سے خیر وہ بھی کرتے ہی رہتے ہیں لیکن ہمارے چیئرمین کی طرف سے بھی کچھ یہ باتیں اس طرح کی سامنے آئی تھی کہ ان کو سب پتا ہے کہ ٹیم کے اندر کیا چل رہا ہے تو جب اس طرح کی بات ایک چیئرمین کی طرف سے آ جاتی ہے تو پھر اور بھی زیادہ جو کرکٹ فینز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ایک مایوسی کی لہر دوڑ جاتی ہے دیورنگ ایونٹ ہی کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیم جو ہے وہ جیلا پوکر نہیں کھیل رہی تو یہ بات جب ان کی طرف سے آئی تھی اور ساتھ یہ سرجری کے بھی ایک نیا شوشہ جب چھوڑا گیا تھا تو بہت سارے جرنلسٹ جو ہے وہ خوش تھے کہ یار اب تو جو ہے ہوگا اس ورلڈ کپ کے بعد وہ سب دیکھیں گے تو ورلڈ کپ ختم بھی ہو گیا اور ختم ہونے کے بعد تقریباً کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ بھی چلا گیا لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ جو جس سرجری کی انہوں نے بات کی تھی اس سرجری کا ایکوپمنٹ یہ تو مہنگا بہت ہے یا شاید ابھی دنیا میں اویلیبل ہی نہیں ہے کہ وہ سرجری جو ہے وہ ہو سکے جہاں تک بات ہے جی بابر آزم کے حوالے سے کہ بابر آزم جو ہے ان کی کپتانی کو اس وقت خطرہ ہے یا نہیں ہے تو مجھے ذاتی طور پر جو مجھے فیلنگز آ رہی ہیں جو اندر سے کچھ نہ کچھ سامنے نکل کے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ بابر آزم کو فالی طور پر جو ہے وہ کپتانی سے ہٹایا جا سکتا ہے اور چیمپئنز ٹوفی میں وہ آپ کے کپتان رہنے والے ہیں یہ میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان کرکٹ کے اندر جو ہمارے لیجنڈ کرکٹرز جانے جاتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے پاکستان کے لئے بڑا صرف کی ہے میں کچھ اگزیمپل دے دیتا ہوں جیسے شاہد خان آفریدی ہیں وہ یا یونس خان یہ سارے لیجنڈز بھی آپس میں بٹے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو ایسا لگتے کہ جیسے کچھ فیور کر رہے ہیں بابر آزم کو اور کچھ بابر آزم کی کپتانی کی اگینسٹ ہے اب ان لوگوں کی مائنسٹ کی سمجھ نہیں آتی میرے یہاں پر ایک قویسٹن یہ ہے دوستو کہ اگر یہ پلیئرز ہی یہ جو ہمارے فارمر پلیئرز ہیں جب یہ ہی ایک پیچ پر نہیں ہے جب ان کی بات ایک نہیں ہے تو جو پاکستانی قوم ہے وہ کیسے ایک ہو سکتی ہے اور وہ کیسے بابر کو یا سپورٹ کر سکتی ہے یا ان کی اگینسٹ بات کر سکتی ہے شاہد خانہ فریدی اس وقت سب سے بڑے ناکد ہیں جی بابر آزم کی کپتانی کے اور پہلے جو ہے وہ دبے الفاظ میں باتیں کیا کرتے تھے لیکن اب جو ہے وہ آفٹر دس ورلڈ کا وہ کھل کے سامنے آئے ہوئے ہیں کیوں کیونکہ وہ شاہین والا جو ایشو بھی ہوا تھا اس کی وجہ سے بھی اب وہ شاہدہ فریدی جو ہے وہ اب رکتے نہیں ہیں وہ سٹریٹ ایوے کہتے ہیں جی کہ آپ بابر آزم کو کپتانی نہیں کریں کیونکہ آپ نے ان کو بڑے ایونٹس دے دی ہیں دوسری طرف پہ ابھی ریسنلی یونس خان صاحب جو ہے انہوں نے بھی اپنی دل کی بڑاس نکالی ہے اور دل کی بات کہہ دی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ بابر آزم کو کسی صورت کپتانی سے نہیں ہٹانا چاہیے اور اس کے پیچھے انہوں نے ریزن یہ دی ہے کہ یار آپ کے پاس بیک اپ ہی کوئی نہیں ہے اگر آپ کے پاس بیک اپ ہوتا آپ نے بیک اپ بنایا ہوتا تو پھر آپ یہ چانس لے سکتے تھے لیکن آپ کے پاس کوئی بیک اپ ہی نہیں ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب یہ ہمارے لیجنڈ کرکٹرز جو ہے جب ان کی ایک بات نہیں ہے جب ان کو ہی یہ نظر نہیں آتا جیسے اگر میں یونس خان کے بات کے اگینسٹ جو ہے کمپلیمنٹ کروں تو میں ان سے یہ پوچھوں کہ سر ٹھیک ہے آپ کے پاس بیک اپ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے لیکن کسی کو تو آپ موقع دوگے نا کسی کو تو آپ عزمانے کی کوشش کروگے کیوں کیونکہ بابر آزم جو ہے وہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کو چار سے پانچ اپنے بڑے ایونٹس دے دی ہیں اور ان سے نہیں ہو پایا ان سارے اس میں ریسنلی ورلڈ کپ میں گروپنگ کا ایک سین ہم نے دیکھ لیا کہ جی گروپنگ ہوئی ہوئی ہے یا پلیئرز جیل اپ نہیں تھے اس نے ایک نئی کانٹرووریسی وہ کر دی لیکن سٹیل کوئسچن از دیئر آپ بابر کو رکھتے بھی ہیں اگر کپتان تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا وہ سارے پلیئرز جن کے بارے میں یہ بات کی جا رہی تھی کیا یہ بابر آزم کے خلاف گروپنگ کر رہے تھے یا بابر آزم کی بات انہوں نے نہیں مانی تو وہ کیا بابر کے ساتھ اب بھی کھیل لیں گے چیمپئنس ٹوفی تک اور کیا میرا سوال یہاں پر کرکٹ بورڈ سے بھی یہ ہے کہ اب تک جو اتنا عرصہ گزر گیا ہے کوئی ایک دفعہ آپ نے زہمت کی کہ بابر کو بلا لیں شاہین کو بلا لیں اور اس مسئلے کو پوچھیں کوئی کمیٹی آپ نے بنائی جس نے فیکٹس اینڈ فیگرز دیئے کہ ہاں یار پلیئروں سے یہ غلطیاں ہوئیں اب آگے کیا کرنا ہے کہ ان کو سزا دینی ہے یا لے کر چلنا ہے اور کیسے لے کر چلنا ہے کچھ بھی نہیں بس اس کے اچھے اس کے تھوڑا سا میں سیٹ بیک بھی یہ بتا دیتا ہوں کہ پرابلم یہ بھی تو ہے نا کہ محسن نکری صاحب جو ہے وہ کوئی تین دین چار چار عوضوں میں تو وہ فسے میں ہیں کرکٹ بورڈ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ پارٹ ٹائم جوب ہے کرکٹ بورڈ کا چیئرمین کے چلو ٹھیک ہے جب دل کیا تو آپ وزٹ کر لیا کدافی سٹیڈیم جب دل کیا نیشنل سٹیڈیم چلے گے اور بس انسٹرکشن دے دیوں یہ بھی فل ٹائم جوب ہے آپ کی کرکٹ سٹرگل کر رہی ہے اگر ایک چیز سموتلی چل رہی ہو تو پھر آپ اس میں ریٹس چلے پھر بھی لے سکتے ہیں آپ مینجمنٹ کے لیے اس میں پھر بھی اپنے آپ کو ایک ٹائم دے سکتے ہیں لیکن جہاں پر اتنے فلاوس چل رہے ہیں جہاں پر اتنے پنگیں چل رہے ہیں وہاں پر آپ کیسے اس چیز کو اگنور کر سکتے ہیں یہ اگر اسی طرح سلسلہ رہا دوستو دوزار پچیس چیمپین سٹوفی دور نہیں ہے ٹھیک ہے قریب ہی ہے اور ہم نے اس کو ہوسٹ کرنا ہے انشاءاللہ اور ٹیم کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ اوڈی اے کرکٹ کے اندر کیا سینریو بنے گا کیا سین بنے گا اور کون اس کا کپتان ہوگا کون کون سے کھلاری اس میں شامل ہو رہے ہیں اور پشلوں میں سے کون سے باہر ہو رہے ہیں تو حالات بہت ہی برے ہوں گے آپ ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں اور دنیا کی نظر آپ کے اوپر ہوگی اور پاکستان کی پرفارمنس کے اوپر ہوگی تو اس کے اوپر سوچنا چاہیے پھر کسی اور ویڈیو میں آپ لوگ سے بات کریں گے اپنا خیال رکھیں سپورٹس جنہوں کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ